تحریک انصاف دوسری طرف وہ آج احتجاج بھی کر رہی ہے ان کے جو ہے وہ کچھ لوگ بہاں پر گرفتار بھی ہوئے لیکن عام سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہے کیا اس سے ہم نکل سکیں گے یا نہیں اور اگلے وزیراعظم کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا کس جماعت سے آئے گا کیا ترجیحات ہوں گی اور پھر جو بھی حکومت بنے گی کیا جو ملک ہے اس وقت معاشی اور سیاسی مسائل ہیں ان سے اس کو باہر نکال سکے گی یا نہیں میرے ساتھ ابھی اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کو اینکر ٹریبیون کے ریپورٹر جناب شہباز رانہ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ شہباز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما نویت کمر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وحفاقی وزیر نویت کمر صاحب آپ کے بہت شکریہ نویت کمر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے بھی بڑا شاندار الیکشن جو ہے وہ جیتا اور آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر جس طرح سے جو ہے وہ ایک الیکشن لڑا اور پھر الیکشن جیتا ہے یقیناً آپ اس پر مبارک بات آپ کی پارٹی مبارک بات کے مستحق ہے لیکن اب کچھ بڑے سوال ہیں نویت کمر صاحب جن کا پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہاں سے آگے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے حکومت کیسے بننی چاہیے آپ کی کیا اس پر رائے ہے پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بیسکلی کسی پارٹی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ اپنا کوئی اتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ خود حکومت بنائیں جو ہے تو ایک کولیشن ہی بننی ہے میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی چاہے گا کہ یہ سارا کا کانسٹیوشنل کوئی ڈیڈ لوگ ہو جائے یا نئے الیکشنز میں دوبارہ چلے جائیں وہ تو اس وقت نہ ملک کی افورڈ کر سکتا ہے نہ جنرلی میرا خیال کے پارٹیز بھی کر سکتی ہیں تو جو نمبرز ہیں اس وقت ہاؤس میں اس کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا اور اس میں سنیاریوز جو ہیں وہ ایک حد تک لیمیٹیڈ ہو جاتے ہیں اس پارٹی یا پی ایم ایل این کی ڈسکشنز چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے جو ہیں کینڈیڈیٹس وہ آگے کی ہیں اب وہ کس طرح سے فارملہ بنتا ہے وہ تو نگوشیشنز کے بعد ہی آئے گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی سپورٹیڈ انڈیپیڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی کے ساتھ ملکے کوئی گورنمنٹ بنانی کی کوشش کریں اس وقت ان کی کیمپ میں ایک حد تک کنفیوزن یہ چل رہا ہے کہ کلیریٹی نہیں ہے ایک کے لیڈیشپ ان کے پاس ہے اور کون اگر نگوشیٹ کرتے بھی ہیں تو کس کے ساتھ کریں گے ایک وہ لوٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے اور وہ لوٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم پوسیبلیٹی پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں لیکن باقی لوگوں کے ساتھ بات کریں تو لیٹ اس سی کہ وہ ان کے ہاں پہلے انٹرنل یہ کلیریٹی آ جائے تو پھر کوئی آپشن ادھر بنتا ہے نہیں تو آپ کے خیال میں کوئی رابطہ تحریک انصاف سے دیکھیں ایک تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے کہ سیاست میں کوئی ہر چیز حرفیں آخر نہیں ہوتی یہ زیری بات ہے کہا جاتا ہے اور ابھی تک وہ جو موقف ہے وہی ہے لیکن کیسے بڑھ کر کوئی رابطہ ہوا ہے کوئی تحریک انصاف سے یا یہ جو آزاد لوگ ہیں پبلکلی تو خیر ایساچ کوئی رابطہ پارٹی نہیں ہے اب آئی ایم ناٹ کلیر کہ کوئی جو ہے وہ بیہائنڈ تسینس بات چیز کا چل رہی ہے چلیں وہ تو ٹھیک ہے بٹ آپ کی اپنی ٹیک کیا ہے آپ کی اپنی رائے کیا ہے اور میں یہ نہیں کہ آپ سے پارٹی کی رائے پوچھ رہا ہوں آپ اپنی رائے بتا دیجئے آپ کے خیال میں یہ رابطہ ہونا چاہیے بات چیز ہونے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی بھی کیا آپشنز ہیں ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے ہر ایک کے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ تو ایک بیسک قصول ہے پارلیمنٹری پالیٹکس کا اور جب کسی کے پاس انڈیویجولی نمبرز نہ ہوں تو انیویٹیبلی آپ نے کسی نے کسی کے ساتھ یا گورنمنٹ میں بیٹنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹنا ہے اس سے آگے تو نہیں ہے اور پومیٹیشن کامبینیشنز اگر آپ دیکھیں تو زیادہ اتنے نہیں ہیں پی بی پی پی ایم ایل این لیڈ کوالیشن ہو یا پی بی پی اور یہ انڈیپینڈنٹس بیک بائی پی ٹی آئی ایک سٹرہ اس کی کوئی کوالیشن ہو تو اس سے آگے کیا آپشنز ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن کوئی آپ ایسی سیچویشن تو نہیں دیکھ رہے جہاں پر ایک دیڈ لوگ ہو جائے کیونکہ یہ تین بلوکس ہیں بڑے تو ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑا رہے سٹیج پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک دیڈ لوگ ہو بیکنز دیڈ لوگ کا مطلب پھر ایک کانسٹلیوشنل کرائیسس ہوگا اور اس کے کیا ندائج نکلتے ہیں وہ کوئی پورسی نہیں کر سکتا لیکن اچھے نہیں ہوں گے تو پولیٹکس is the art of the possible اور شہ سلطان بیٹھے ہیں سر جھوڑ کے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں سے راہ نکال کے کسی پامولوں پر اگری کرنا ہوگا اچھا رائٹ میں حضرت شہباز رانہ سے پوچھتا ہوں کیونکہ ابھی سارے اشارے یہی شہباز مل رہے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت بننے جاری ہے اور کچھ اس کو پی ڈی ایم ٹو کا بھی نام دے رہے ہیں بارحال جو بھی نام دے ہم جو ایک سٹیبلیٹی کی بات کر رہے تھے کوئی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ایم ایف پروگرام کے اندر جانا ہے مطلب سٹیبلیٹی آنی چاہیے آپ کے خیال میں کیا یہ کپیسٹی ہوگی یا ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جو معاشی چیلنجز ہیں ان سے نمٹ سکے یا ان سے ڈیل کر سکے بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ رحمان صاحب ایک تو میری طرف سے بھی سہیے نویر کمر صاحب کو مبارک بات ان کا نیشنل سمیلی میں آنا بہت ہی جی ان کا جو پورٹ فولیو ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جو پہلے بھی میننسٹریم میں اور زیادہ یہ جو ایک آدھ وزارت ہے جس کی اوپر اکثر لوگ کی نظر ہوتی اس طرح یہ دیکھیں گے یہ ہمارے ہرش ہے آنڈا کے نویر کمر صاحب یہ خود بہت زیادہ انوالڈ رہے ہیں پی ڈی ایم کی میں جب گورنمنٹ دیکھیں یہ جو سٹیبلیٹی والا question ہے یہ سوال نبید کمر صاحب سے بہتر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاس ان کے سولہ ماہ کا جو experience ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا سہید نبید کمر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں چاہے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا سلیکشن کا معاملہ ہو چاہے پریزنٹ نیشنل بینک آف پاکستان کا چاہے پی ایس ڈی پی کے جو فنڈز تھے ان کی تقسیم کا معاملہ ہو چاہے ایم ایف کے پروگرام کے اوپر عمل درامت ہو تو ایک بڑا ہی ایک مشکل انٹیا کے مشابرت ایک عمل ہوتا تھا کیونکہ اتنی زیادہ political parties ہوتی تھی اور اب یہ جو نئی صورتحال مرج ہوئی ہے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کوئی بھی جمال چاہے وہ پی ٹی ہی کلیم کیوں نہ کر رہی ہے وہ اکیل حکومت نہیں بنا سکتی کوئی بھی circumstances تو یہ جو ہمیشہ جو پریزنٹ زرداری کہہ دیں king maker کا رول تو وہ effectively اس وقت king maker کا رول ناصر بھنگ بن گیا ہے اور ان کی جو bargaining کی position ہے وہ بہت strong ہے جو PMLN ہے اگر آج 78 seats کے اوپر ان کا claim ہے تو اس میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے بہت ساری seatیں جو ہیں وہ disputed ہیں at least پاکستان people's party کے بارے میں آپ یہ بات اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی seat disputed ہیں ملتان کے اندر ہیں یا کچھ اور ملتان کی پریکٹس ہوتی ہے یہ disputes ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ہر election کے بعد ایک flood ہوتا ہے جو ان petitions کا آتا ہے اور نتائج جو ہے وہ چیلنج ہوتے ہیں میرے خیال ایک دو ہلکوں کو چھوڑ کے شاید سارے ہلکوں کے نتائج جو ہے وہ چیلنج ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح رحمان صاحب جس طریقے سے sweeping changes آئی ہیں ہوتے ہیں اور unlike پاس جہاں پہ چار seatوں کی بات ہوتی تھی کبھی 35 کی اور اس میں زیادہ کلیمز ہوتے تھے یہاں پہ کلیر آپ کے پاس 45 47 کی ڈیسیوٹس آرہے ہیں اور یہ حل کرنے میں چونکہ لوگ کلیم کرتے ہیں ان کے پاس evidences ہیں تو اس کو حل کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے لیکن coming to your point کے اس کا economic implication اور یہ delay ہوتا ہے this is the جتنے بھی مزاکرات ہو رہے ہیں جس سائٹ پہ ہو رہے ہیں آئی ہوک کہ اگلے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے اس کا واضح ہونا اس لئے ضروری ہے نوید کمر صاحب کو اچھی طرح احساس ہوگا کہ IVF کے پروگرام ہے جو بالکل اپنے conclusion کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس time کم ہے یہ جو پسلا review مکمل ہو جس کے بعد 700 million dollar کی tranche منی تھی تو اس کے اندروں نے چھوڑی سی adjustment بھی کی تھی کہ جو اگلا review ہو ہے اس کے board کی date میں تھوڑا سی extension کی تھی لیکن پھر بھی یہ program تو ختم ہو